بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں حمزہ مان تمام دیکھنے اور سننے والے دوستوں کو حمزہ مان کا اسلام پہنچے ناظرین اکرام آج آپ نے دن بر ملک پاکستان میں ایک دیکھا کہ کس طرح سے قانون کے ساتھ کھلوار کیا گیا کس طرح سے عالم اسلام کے لیڈر عمران خان صاحب کو گرفتار کر کے کس طرح سے ان کو زدہ کوب کیا گیا کس طرح سے دھکے مارے گئے وہ چیزیں آپ کو تفصیلات میں بتاتا ہوں کہ کس طرح سے ان کے ساتھ بدتمیزی کی گئی ہم نے آج سارا دن زمان پاک میں گزارا اور وہاں پر ساری بدلتی لمحہ بلمحہ بدلتی ہوئی صورتحال دیکھتے رہے آپ کو یہ پروگرام تھوڑا لیڈ بنا سکا اس کی بہت ساری وجوہات ہیں وہ آگے چل کے بتاتا ہوں اور ابھی عمران خان صاحب جو ہیں وہ اسلامباد پہنچ چکے ہیں ان کو جیل میں منتقل کر دیا گیا ہے ابھی میں آپ کو تھوڑی سی تفصیلات بتاتا ہوں کہ کس طرح سے عمران خان صاحب کو جو ہے آج ان کے ساتھ بدتمیزی کی گئی قانون کے ساتھ کھلوار کیا گیا بظاہری تو لگ رہا ہے کہ ان کو گرفتار کر لیا گیا اور جس لمحے آپ میرا یہ پیغام دیکھ رہے ہیں تو عمران خان صاحب براستہ موٹر وے سفر کرتے ہوئے اسلامباد ان کو پہنچا دیا گیا ہے ان کی تازہ ترین تصویر بھی سامنے آگئی ہے جو ان کی مخالفین کے اوپر بجلی کڑکتی بجلی گرانے کے لیے کافی ہے بڑا یہ دلچسپ دن تھا تاریخ میں یال رکھا جائے گا کہ کس طرح سے کربلا کے مناظر دوہرائے جا رہے ہیں میں بتاتا ہوں آپ کو آج ہوا کیا پہلی بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب کے متعلق آمر میر نے کہا تھا کہ ان کو ائرپورٹ پہنچایا جائے گا جہاں سے ان کو بزریہ سپیشل جہاز منتقل کیا جائے گا ایک تو یہ سفر اچانک کیوں تبدیل ہو گیا یہ بڑا دلچسپ پہلو ہے موسم کی خرابی کی وجہ بنی اور ان کو پھر موٹر وے کے ذریعے اسلامباد پہنچایا گیا جس میں ایک بنیادی بات یہ آپ کہہ سکتے ہیں ان کو تقلیف دیا جانا شامل تھا کہ سفر میں ان کو تھکانا ہے اور آج جو کچھ ان کی گرفتاری کی طرح ہوا وہ بتاتا ہوں پھر سپریم کورٹ والی آپ کو خوشخبری بتاتا ہوں سپریم کورٹ سے خوشخبری آ چکی ہے آج آپ یوں سمجھیں کہ ساڑھے بارہ بجے جب جاج نے فیصلہ سنایا دلاور نے تو اس سے دس سے بارہ منٹ کے اندر اس سے دس سے بارہ منٹ کے اندر جو الیڈ فورس ہے پنجاب پولیس کی وہ عمران خان کے گھر کے اندروں نیسے میں پہنچ چکی تھی کیسے پہنچی تفصیل بتاتا ہوں آپ کو اب بے شک لاکھ بار کہتا رہے آمیر میر کے جناب نہیں وہ اسلامباد پولیس نے گرفتار کیا ہے نہیں وہ غلط بات ہے آج لاہور پولیس جو ہے رینٹے پولیس کا کام کر رہی تھے یعنی فیصلہ اسلامباد کی دارت نے سنایا اور لاہور کی پولیس کے پاس آنے اسلامباد پولیس اس نے کہا نہیں نہیں حضور آپ وہی رہے ہیں ہم بندہ گرفتار ایسے گرفتار آپ کے پاس پہنچاتے ہیں رہداری ریمانٹ بالکل حاصل نہیں کیا گیا کاغذی کاروائی آپ نے کرنی ہے جو مرضی کریں اب ہوتا کیا ہوا کیا کہ جو پچھلا دروازہ ہے احتزاز احسن کی گھر کے ساتھ جو لگتا ہے عمران خان صاحب کی گھر کا پولیس وہاں پر دکیلتے مارتے پیڑتے وہاں پر گئی عمران خان صاحب کی سٹاپ کو مارا پیٹا گیا عمران خان صاحب بہت پور اعتماد تھے کمپوز تھے انہوں نے کہا بھائی کی اس بات کی پریشانی ہے کیا ٹینشن ہے میں خود گرفتاری دے رہا ہوں کیوں بتمیزی کر رہے ہوں لیکن پنجاب پولیس نے گند مارا روایتی رویہ دکھائے اور عمران خان صاحب کے ساتھ بتمیزی کی اور تم تم توں تاں جیسے الفاظ توں تکار جیسے الفاظ استعمال کے عمران خان صاحب نے کہا کہ مجھے کپڑے تبدیل کرنے کا موقع دیا جائے کہا گیا جی وقت بہت کام میں موقع نہیں دے سکتے انہوں نے کہا ٹھیک ہے اس کے بعد جب عمران خان صاحب نکل رہے تھا ان کو بقاعدہ دھکے دیئے گئے جو ہم نے بقاعدہ وہاں پر جو ہے نا میں آپ کو بڑی کنفرم خبر دے رہا ہوں ہم اس کے بعد گھر کے اندر بھی گئے زبارہ کنفرم کیا عمران خان صاحب کو بقاعدہ دھکے دیئے گئے ان کی شرٹ کو کھینچا گیا اور انہوں نے ٹی شرٹ پہنی ہوئی تھی پولو سٹائل کی بقاعدہ ان کی شرٹ کو کھینچا گیا ان کے بازو کھینچے گئے کہتا ہے نا کپڑا پاہتے ہوتے تو اتکار کی گئی اور ان کے چہرے پر بقاعدہ کالا کپڑا ڈالا گیا اس کے بعد کیا کپڑا ڈالا عمران خان صاحب جب گاڑی میں بیٹھے پھر کپڑا اتار دیا عمران خان صاحب نے کہا کہ مجھے اپنی عدویات اور کھانے پینے کی چیزیں جو ہیں وہ ساتھ لینے دی جائیں کپڑے ساتھ لینے دی جائیں وہ بھی ساتھ نہیں لینے دیا گیا تو پورے پلان کے بغیر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ فیصلہ جو ہیں وہ ووٹس ایپ پر دکھایا گیا ایسے موبائل میں ووٹس ایپ پر دکھایا گیا پہلی بار اتنا گاند مارا گیا کانون کے ساتھ کھلواڑ ہوئے اس کے بعد جو عمران خان کو لے کر جب یہ روانہ ہونے لگے تو تھنڈی سڈک مالورڈ والی مغلپورا والی روڈ چاروں طراف سے زمان پر کو بلاؤ کر دیا گیا کہ لوگ نہ پہنچ سکیں تو میڈیا کے لوگوں کے پہنچنے سے پہلے بھی عمران خان کو لے کر وہ وہاں سے نکل گیا وہ کیپٹن اٹائر لیاقت ملک جو ہے ایس ایس پی سی ای یہ ہے اب وہ ڈی ای جی ہو گیا کیونکہ وہ ٹی سی بڈی سی کرتا ہے وہ باتیں بڑی کرتا ہے بڑی اس کو طریقہ آتا ہے آج اس کی تصویر بھی دیکھی عمران خان کی گاڑی میں جناب آج یہ صورتیں ہم نے دیکھی جو لاہور کے اندر اس کے بعد عمران خان صاحب کو پہنچایا گیا اور کہا گیا جی کہ کوئی احتجاج کے لیے نہیں نکم میں وہاں پہ موجود تھا وہاں پر درجنوں لوگ وہاں پہ آ رہے تھے احتجاج کے لیے ایس پی سیٹی یہ ہمزاف تھا وہ تشریف لاتا ہے اس نے ایک نوجوان سے پوچھا کیا کر اس نے کہا احتجاج کریں احتجاج کریں چلو جی اس کو سٹر ڈالے میں ہمارے سامنے کم عمر نوجوانوں کو گرفتار کیا گیا بزرگوں کو آج گرفتار کیا گیا خواتین کو گرفتار کیا گیا اور کیا تھا کچھ لوگ تھے پولیس کے وہ دیکھتے تھے چیک کرتے تھے نمبر کاؤنٹ کرتے تھے کتنے ہیں اس کے بعد ایسیچوں کو بتاتے تھے ایسیچ اوپر بتاتا تھا اس کے بعد ڈالا آتا تھا وہ ہائی لکس اس کا پولیس کا وہ لوگوں کو لے کے نکل جاتے تھے اور پشاورہ میں دفعہ ایک سچوالیس نافذ کر دی گئی ہے ہزاروں لکھوں لوگ وہاں پر پشاورہ میں نکل آئے ہیں پورے پاکستان میں لوگ جو ہیں وہ مسلسل باہر نکل رہے ہیں احتجاج کے لئے ادھر نارمانڈی میں بھی کافی زیادہ لوگ میں نے دیکھا کہ احتجاج کے لئے نکلے ہیں اور آج عدلیہ کے چہرے پر یہ جو ہے ایک تماشا جو ہے وہ مارا گیا اور آپ یہ دیکھیں کہ حکومتی اتحاد میں جو شامل سیاسدان ہیں ان کو بھی اس طرح کے جو چیزیں ہیں یہ جو گھڑے کھوڑ رہے ہیں ان کو بھی اس میں اس کا معاقضہ بھرنا پڑے گا اور ان کو بھی اسی گھڑے میں ان کو گرنا پڑے گا جسٹس آمر فروق نے جو گاندہ مارا ہے کہ اس کے ہوتے ہوئے کیا کہنا چاہیے میں کہتا ہوں کہ ان کے جو فیصلے ہیں ان کے فیصلے زبردستی قانون کے طالب علموں کو پڑھانے چاہیے کہ وہ کس طرح سے گاندہ مارتے ہیں آج خاجہ حارس کے کلرکو جو اسلامباد ہائی کورٹ میں سب کچھ ہوا آپ دیکھیں کہ جسٹس آمر فروق کے ہوتے ہوئے کیوں لوگ وہاں سے ٹھائی جاتے ہیں ہائی کورٹ سے کیوں ایک سیاسی لیڈر کو گرفتار کیا گیا ان کی اپنی عدالت عدالت کے شیشے تک توڑ دے گی عامر فروق صاحب آپ اس پہ کچھ نہیں کر سکے اور آپ امران خان کو انصاف دیں گے اس کی ہم توقع کیسے کر سکتے ہیں اندازہ کر یہ نو مئی اور پانچ اگست کی گرفتاری میں کیا فرق ہے ایک توجہ چیز میں آپ کو بتا دوں میں بتانا شروع میں بول گیا کہ آج سی سی ٹی وی فوٹی جو ہے امران خان صاحب کے گھر کی وہ بھی یہ لے کے نکل گئے ہیں سارے کیمراز اتار لیئے ہیں کیمراز کی ڈوائسز اتار لیئے ہیں اور جو ایل سی ڈیز تھی وہ بھی اتار کے لے گئے ہیں اس میں پتہ نہیں انہوں نے کیا ڈھونڈ دیں آج چوری چھپے سے گرفتاری کی گئی یہ فرق ہے نو مئی اور آج کی گرفتاری میں کہ لوگ جب امران خان کو گرفتار ہوتے ہیں وہ دیکھتے ہیں ان کے جذبات یوں اوپر آتے ہیں تو اس لیے جو ہے نا وہ چوری چھپے گرفتار کی یہ بات آپ ذہن میں رکھ لیجئے امران خان پاکستان کے لوگ کے زد ہے آپ کو پسند ہے نہیں ہے وہ الگ بات ہے آپ نہیں چاہتے آپ کو نہیں پسند ہے آپ نہیں چاہتے وہ آپ کی مرضی ہے لیکن امران پاکستان کے ایک ایسی حقیقت ہے جس کو آپ جٹلا نہیں سکتے اب آپ کو میں بتانا یہ چاہتا ہوں انڈے پہ کہ سپریم کورٹ نے کیسے بلالیا ایک اور اہم معاملہ ہے امران خان صاحب کا جو کوئٹا کے وکیل والی صورتحال ہے کوئٹا کے وکیل کیس والی جو معاملہ اس میں ایک سماعت ہو چکی ہے آپ جسٹس یایا فریدی جو ہیں سپریم کورٹ میں اس بینچ کو دیکھ رہے ہیں اور کوئٹا کے وکیل والا جو معاملہ ہے اس میں امران خان کو نو اگست یعنی آج پانچ اگست ہے یعنی بدھ کے روز نو اگست کو امران خان کو صبح نو بجے سپریم کورٹ میں طلبی کا نوٹفکیشن جاری کر دیا گیا ہے اور عدالت نے امران خان کو سپریم کورٹ میں طلب کر لیا اب اس کا مطلب یہ ہوگا امران خان صاحب کو بلائی جائے گا امران خان پھر جو ہے ججز کے سامنے آئیں گے امران خان پھر میڈیا کو بتائیں گے کہ ان کے ساتھ ہوئی کیا ہے اور یہ جو بیانیاں بنانے کی یہ جو ساری کوشش ہے وہ سارے کے ساری پھر دبردوس ہوتی انہوں نے در آرہی ہے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آئی جی اسلامباد جو ہیں وہ بھی ملک سے باہر جا چکی ہیں اور آئی جی اسلامباد جو ہیں تین طریق یعنی پرسوں اسلامباد ہائی کورٹ میں اہم ترین ملاقات میں شامل ہوئے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اسلامباد ہائی کورٹ میں یہ ملاقات کا کیا تکھ بانتے ہیں آئی جی کا اسلامباد ہائی کورٹ میں ملاقات سبحان اللہ اب وہ ملاقات جو ہے شام تک جاری رہتی ہے طویل ملاقات تھی اور پھر اسلامباد ہائی کورٹ سے توشہ خانہ کا معاملہ ہمائیوں دلاور کو واپس بیجنے کا حکم نامہ آتا ہے سوال یہ ہے کہ اسلامباد ہائی کورٹ کے اندر ملاقات کیسے وہاں پہ آئی جی کیسے تھا اس کا کیا کام تھا پھر حیدر شرازی کا سوال کہ اس ملاقات میں شریک تین افراد کون تھے کس طرح سے ہفتے کے روز گرفتاری ہوئی ہے پھر اگلا اتوار کا دن ہے یہ مسئلہ یہ ہے کہ جو فیصلہ ساز ہے وہ اتنے میں کیا کہوں اتنے وہ بے وقوف ہیں انیس سو تئیس کے اندر رہتے ہیں اور پاکستان کی قوم دوہزار تئیس کے اندر رہ رہی ہے یہ آپ کو سمجھنا پڑے گا آپ کو ماننا پڑے گا آپ نہیں سمجھتے وہ آپ کی مرضی ہے آپ نے انصاف کے ترازو برابر کر کے لیول پلینگ فیلڈ دے کے مریم نواز کو خوش کر لیا ہے نواز شریف کو خوش کر لیا ہے آپ نے لندن پلین پورا کر لیا ہے لیکن آپ نے پاکستان کے ساتھ زیادت کی ہے کیوں آپ ڈھائی تین سال کے بعد پاکستان کے اندر جو عام سویلین وزیراعظم ہوتے ہیں وہی کیوں گرفتار ہوتا ہے اسی کے ساتھ کیوں بتتمیزی ہوتی ہے یہ سوال ہے مجھے امید ہے جس دن اس سوال کا جواب پاکستانیوں کا مل گیا تو ہمیں پلگ پتا جائے گا کہ بنگلہ دیش انڈیا اور دوسرے ہمسائے ممالک پاکستان سے کیسے یوں اوپر نکل گئے اور پاکستان یوں نیچے زمین میں پڑا ہوئے اور کشکول لے کے پھر بیک مانگتا پھر رہا ہے تھوڑی سی شرم تھوڑی سی ایتکس اور تھوڑی سی حیاغر میں آپ نے ہوتی تو آپ آج ایک اماندار اور سچے لیڈر کو یوں دھکے دے کے اور تدکار کے اور توتھکار کر کے اور بتتمیزی کر کے اس کے گھر سے نہ اٹھاتے اپنا بہت سر خیال رکھیں اپنے دوست ہم زمان کو جار دیجئے پاکستان زندہ باد